موسیقی 27 اکٹوبر سن 1947 وہ سیاہ دن جب درندہ صفت بھارتی فوج نے کشمیر پر چڑھائی کر دی اس وقت ریاست جمہ کشمیر اسی فیصد مسلم اکثریت کی آبادی پر مشتمل تھی برے صغیر کی تقسیم اور ریاستوں کے الہاق سے متعلق جو فارمولا وضع کیا گیا اس کے مطابق ریاست جمہ کشمیر کا الہاق صرف پاکستان سے ہو سکتا تھا لیکن بھارت نے تمام بین الاخوام قوانین اور اخلاقی زابطوں کو بالائے تاک رکھ کر ریاست جمہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کر لیا جغرافیائی ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے بھی کشمیر پاکستان کا حصہ ہونے کے باوجود کشمیر کے راجہ ہری سنگھ اور باؤنڈری کمیشن کے سربراہ سیرل ریڈ کلف کے گٹ جوڑ سے کشمیر کا الہاق بھارت سے کر دیا گیا یکم جنوری سن 1948 کو بھارت معاملہ سلامتی کانسل کے سامنے لے گیا جہاں کشمیر کو متنازہ علاقہ قرار دیتے ہوئے رائے شماری کی قرارداد منظور کی گئی اور کشمیر سے افواج کے انخلاقہ حکم دیا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان حد بندی کا تعین بھی کیا گیا جس کے دہل 83807 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کے پاس لے گیا جبکہ 1449 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا کابض اور تہشت گرد بھارتی فوج نے ریاست میں داخل ہوتے ہی مظالم قتل و غارت گری خواتین کے اسمت دری اور آبادیوں کو مسمار کرنے کی وہ مثال قائم کی کہ روح انسانیت کام پھٹھی بھارتی فوجی درندوں نے جنت نظیر بادی کا حلیہ بگاڑ دیا مقبوضہ کشبیر وہ واحد ریاست ہے جو ستر سال سے بھارت کی سنگینوں کے سائطلے سسک رہی ہے اور اقوام متحدہ سے سوال کر رہی ہے کہ وہ اپنی ہی قراردادوں پر کیوں عمل درامت کرانے سے قاسر ہے موسیقی